افغانستان جب کابل کے دروازوں تک پشتون آ جائیں گے اور طالبان آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کابل میں داخل ہونے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا آج بھی کوئی نہیں روک سکتا تو یہ امریکنز کا وہ پلان بھی فیل ہو جائے گا تو جو ان کا آلٹیمیٹ اوبجیکٹیف تھا جس کام کے لیے یہ پہلے دن ہی آئے تھے افغانستان میں بیٹھنے کا مقصد ان کا اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کے پورے خطے میں انتشار برطا کریں خصوصا پاکستان میں تو جب افغانستان میں اوبجیکٹیف ہی اچیو نہیں کر پا رہے تو ان کا یہ اوبجیکٹیف جس کے لیے تحریک طالبان بنائی تھی انہوں نے جس کے لیے کابل حکومت بنائی تھی جس کے لیے یہ پاکستان کے آئیسائی کو خابو کرنا چاہتے تھے جس کے لیے آرمی کے لیڈرشپ کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلی پروگرام اس کا کیا کریں گے یہ تو اللہ کے فضل سے اس کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور کچھ نہیں نہیں کر سک رہے ہر پروگرام شروع نہیں فیل ہو چکا تو یہ دھماکیں ضرور ہو رہے ہیں یہ پرابلم ضرور ہیں لیکن ہم اللہ کے فضل سے یہ تسلی دیتے ہیں قوم کو ہم شہدہ ضرور دے رہے ہیں لیکن قوم کے عبرو پہ انشاءاللہ ملک و ملت کے عبرو پہ اس سب ہلالی پرچن کے عبرو پہ کوئی آنچ نہیں ہوگی انشاءاللہ سعود وزیرستان میں جو آپریشنز ہم نے کیے ہیں ایک بہت بڑا مت تھا ایک بہت بڑا ہورہ تھا تحریک طالبان کا کہ اتنی بڑی دہشتگر تنظیم ہے ہمیں تین مہینے لگیں گے اس کو صاف کرتے ہوئے ہزاروں شہدہ دینے پڑیں گے اللہ نے ایک موجزہ یہ کیا کہ ان کے دلوں میں روپ تاری ہو گیا اور جو فوجیں ہماری اندر داخل ہوئی ہیں ایک مہینے کے اندر ہم بیت اللہ محسود کے گاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام ہیڈکورٹر جو ان کے تھے قبضہ کر لیا پانچ سال کی محنت جو انہوں نے کی تھی جو کم اصطم کئی سو ٹرک اسلاح پکڑا گیا ہے وہاں سے کئی کئی کل اگر کلیکٹیو لینٹھ نہ پی جائے تو کلومیٹرز میں نکلتی ہیں بنکز اور ٹانلز کی خندقوں کی اور مورچوں کی جو وہاں بنائے گئے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے اور اس کے دہشتگرد صرف کلیشنک آف رائیفلیں لے کر وہاں سے نکل کر بھاگے ہیں اور امریکن نے راستہ دیا ہے ان کو افغانستان کی طرف جو باڈر پوسٹ تھی وہ نکالی گئی ہیں پھر جو باقیدہ جو ان کے لیڈرشپ تھی اس کو ہیلیکاپٹرز سے پاکٹیکہ سے اٹھا کہ یہ قابل کے نورٹ میں ڈرپ کر کے آئیں پھر پاکستان آرمین نے ان سے کہا کہ ہمیں ڈرونز دو انہوں نے ڈرونز نہیں دیئے پاکستان آرمین نے ان سے کہا ہمیں کوبرا ہلیکاپٹر کے سپیر پارٹس چاہیے کوبرا کے سپیر روک لیے انہوں نے ہم نے دیپ پینیٹریٹنگ میٹل دیٹیکٹرز مانگے یہ نہیں دیئے انہوں نے میں ہم نے گراؤنڈ سرویلنز ریڈار مانگے یہ نہیں دیئے انہوں نے ہمیں ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم وہ گرنڈیڈ لانچرز چاہیے یہ نہیں دیئے انہوں نے ہمیں ہم نے کہا نائٹ ویژن گوگلز چاہیے یہ روکلی انہوں نے ہماری ایسی غداری کی انہوں نے ہماری ساتھ اس تمام کے باوجود بھی اس کے بعد دنیا کہتی ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں خدا کے قسم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں پہ اس وقت پاکستان خوریز جنگ امریکہ کے ساتھ لڑا ہے سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی جو شدید جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کی قیمت ہے جو پنڈی میں آج نو جنازے صرف ہم نے اٹینڈ کی ہیں بلکل ہمارے آفسرز اور جوان اور ان کی فیملیز اور سیویلینز جس طرح شہید ہو رہے ہیں یہ سی آئی اے کی وجہ سے ہو رہا ہے روہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سی آئی اے روہ کنیکسس بنا ہوا ہے پاکستان کو ڈیسنبلائز کرنے کے لیے یہ آخری دم کے زور لگا رہے ہیں ان کا دم گھٹنے والا ہے ان کو اڑا کے رکھ دیا گیا اللہ کے فضل سے اب ہم کیا کریں what should we do what should be our response to this the main question now comes in is دیکھئے سمپل بات ہے امریکہ افغانستان میں ہم سے پوچھ کے نہیں آیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان میں جتنا فساد ہو چکا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں now let's reevaluate this strategy مشرف دور کو ہم برا کہتے ہیں اور یقیناً برا ہے وہ کہ اس نے امریکنز کے ساتھ جب میں موہدے کیے کہ تمہیں افغانستان میں ہم تائید کریں گے اور مدد کریں گے تو کوئی شرائط تہہ نہیں کی کن شرائط نہیں کی یا طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف پاکستانی طالبان کو امریکنز وحشت گرد سمجھتے ہی نہیں ہیں پچھلے آٹھ سال میں امریکنز نے ایک حملہ بھی پاکستانی طالبان پر نہیں کیا ہے اور یہ صرف حملے کرتے ہیں افغان طالبان پر حکمتیار پر حقانی پر یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کہ امریکنز کی اس پریزنس کی وجہ سے ہیں کوئی فائدہ امریکنز کو نہیں ہے افغانستان میں ہونے کا کیا کر رہے ہیں افغانستان نو we want to ask this تو پہلا کام simple target اب ہم define کرتے چلے جا رہے ہیں اگر یہ objectives achieve نہیں ہوتے ہیں تو اس پاکستانی حکومت کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ہم اس حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ ڈیرھ سال تم لوگوں کو ہو گیا آئے وے ایک ریزولوشن نیشنل اسیمبلی میں پاس نہیں ہوئی ہے کہ امریکنز سے یہ تیہ کرو کہ وہ جنگ ہماری ہے کہ تمہاری ہم اس جنگ میں کتنا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ہم نیوٹرالیٹی ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم نیوٹرالیٹی ڈیکلیئر کرتے ہیں افغانستان کی konflikt میں یا براہراز افغان طالبان کا ساتھ دے کے امریکہ کچھ ہی طرح دفن کریں گے جیسے سوویٹ یونین کو ہم نے دفن کیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی ہم لاسٹ وارننگ ان کو دے رہے ہیں جگہ خالی کر دیں اگر یہ منسٹرز پرائم منسٹرز پریزیڈنٹ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ ڈریں اس وقت سے جب یہ اسلام آباد ایک کھمبوں پر ان کے فیصلے کیے جائیں گے یہ صاف وارننگ ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر پاکستان سے پیار کرنے والے کی آنکھ میں آس ہوئے ان کا دل دکھی ہے آج ہم نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے اور ہم مزید اس طرح کی بچے دفن کرنے کو شاہد تل دینے کو تیار ہیں لیکن یہ قیمت اس کی ہم بڑی بھاری قیمت اپنے دشمنوں سے بحصول کریں گے چاہے وہ ہمارے داخلی دشمنوں یا خارجیوں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے صاف صاف بتا دیں ہم آپ کو کہ پورے خطے کا فساد اس لیے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے اگر یہ ڈپلمائٹیکلی پولیٹیکلی موہدوں کے ذریعے نکلنا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم کو تلوار کی نوک پہ نہیں نکالنا ہوگا اور کوئی علاج اس پورے فتنے کا نہیں ہے ہم ایک ریاکٹیو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سردوں کے اندر ہمیں اپنی جنگ افغانستان کے اندر لڑنی ہے انڈیا ہمارے خلاف جنگ افغانستان کے اندر سے کر رہا ہے تو ہم کیوں انڈیا کا مقابلہ افغانستان کے اندر نہیں کرتے اور افغانستان کے اندر انڈیا کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یا تو امریکنز اور انڈیانز کو نکالیں وہاں سے شارٹ ٹرم میں تو پہلا کام ہے کہ انڈیانز کو نکالا جائے دوسرا ہے امریکنز خود نکلیں اگر انڈیانز کو نکالا نہیں جا سکتا ہے امریکنز کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکالنے پر تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے ہم امریکنز سپلائیز روک دیتے ہیں this is پاکستانی پارلمنٹ must decide now کیونکہ یہ فیصلہ سیاسی ہے یہ فیصلہ diplomatic ہے فوج اپنی طور پر جیسے ہم بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں فوج اپنی مرضی صرف ایک وقت میں کرے گی جب وہ حکومت کا تختہ انٹے گی جب ٹرپل ون برگیڈ موف کرے گا اور ابھی ٹرپل ون برگیڈ موف ہوا نہیں ہے تو ڈریں اس وقت سے جس دن موف ہوگا وہ کیونکہ اس وقت مزید ہم شہدہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے حکمران ہماری عبرو بیٹ چکے ہیں پوری قوم شہادتیں دے رہی ہیں کوئی سیاستدان کوئی امین اے کوئی امپی اے شہادتیں نہیں دے رہا ہے بلکل یہ جنازے نہیں اٹینڈ کرتے اپنے شہدہ کے خوف کے مارے اپنے بنکلز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلا کام پاکستان کو یہ کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان جنگ میں ہمارا رول کیا ہوگا پوری قوم قوم کی آواز تو ہم سنا رہے ہیں حکومت کو پارلیمنٹ کو کیبنٹ کو منسٹرز کو قوم کی آواز سن کر قوم کی نمائندگی کرنی ہے ورنہ ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں